دودھ والی چائے یعنی کہ چنتہ اور تناو کی بڑی وجہ ہے وہاں چائے کو لے کر ایک دوسری رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کالی چائے ڈائیبیٹیز کے خطرے کو کم کرتی ہے تو آج یہ دو الگ الگ رپورٹ جو آئی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کی چائے کے بارے میں کون سی چائے بڑھیا ہے دودھ والی چائے کیا واقعی میں صحت کے لیے خطرناک ہے اور کیا واقعی میں ایک بلیک ٹی صحت کی گارنٹی دے رہی ہے اس پر کریں گے بستاس سے چرچہ ہمارے خاص پیمانوں کے ساتھ لیکن پہلے یہ رپورٹ دیکھیں گھر ہو یا آفیس گلی نکڑ ہو یا چورہ آم آدمی ہو یا خاص آم دور پر چائے کے ساتھ ہوتی ہے لوگوں کی دن کی شروعات لوگوں میں چائے کے پرتی چاہت کسی سے چھپی نہیں ہے بھارتیوں میں خاص کا دودھ والی چائے کا چلن سب سے زیادہ ہے لیکن جس چائے کی چاہت کے پرتی لوگوں میں اتنی دیوانگی ہے اب اسی چائے کو لے کر ایک چوکانے والی رپورٹ سامنے آئی ہے چین کی سنگھوہ یونیورسٹی اور سینٹرل یونیورسٹی اور فائننس اینڈ ایکنومکس کے شودکرطاؤں کی مانے تو دودھ والی چائے پینے کی لچسے افساد چنتہ یہاں تک کی آتمہتیا جیسے وچارانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ریسرچ کے مطابق شکر یکت دودھ والی چائے میں کیافین ہوتا ہے جسے ادھیک سیون سے تینیجرز میں مود سوئنگ اور ساماجک الگاو کی بھاونا پیدا ہوتی ہے عام طور پر کچھ لوگوں میں چائے کی ایسی لطھ ہوتی ہے کہ نہیں پینے سے سر چکرانے لگتا ہے کئی لوگ مود فیش کرنے کے لیے بھی چائے کا سہارا لیتے ہیں یہی نہیں بار بار چائے پینے سے کئی بار ڈائریا کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے وہی دودھ اور چینی یکت چائے کے زیادہ سیون سے باڈی میں ٹرائگلی سرائٹ کا لیول بڑھ جاتا ہے اس سے کولیسٹرول کے بڑھنے کے ساتھ ڈائیبیٹیز کی ہونے کی آشنگ کا بھی بڑھ جاتی ہے وہی دودھ اور چینی والی چائے کے زیادہ پینے سے لیور اور کچھ گمبیر ماملوں میں کولوریکٹل کینسر کا بھی خطرہ پایا گیا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی دنچریہ میں چائے شمار ہو چکا ہے اگر دودھ والی چائے کے خطرے ہیں تو بلیک ٹی کو اس کا وکل بنایا جا سکتا ہے اس کے اپنے کچھ فائدے ہیں چین کی ایک انیہ شود کے مطابق بلیک ٹی کے روزانہ سیون سے پری ڈائیبیٹک ہونے کے خطرے کو 53% تک کم کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر کوئی بلیک ٹی کا نیامیت سیون کرتا ہے تو اس سے ٹائپ ٹو شگر کے ہونے کا خطرہ 47% تک کم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بڑی ماس انڈیکس مانے تو بلیک ٹی انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹ ہماری آنکھوں سے لے کر ہمارے ہارٹ اور آنٹوں کو ہیلدی رکھتا ہے باڈی میں سوچن کی سمسیاں نئی ہوتی اور کچھ ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کالی چائے کے سیون سے روک پرتیرودھک شمتہ بھی بڑھ جاتی ہے لیکن دھیان رہے کہ زیادہ بلیک ٹی کا سیون ہانیکارک بھی ہو سکتا ہے اس میں پائے جانے والے آکسیڈٹ کڈنی کو بیمار کر سکتے ہیں فیلحال تو آج کل سلم ٹی ہربل ٹی جیسے اتپادوں سے بازار اٹا پڑا ہے ایسے میں جیسی بھی چائے پیئے اس کی اتیہ نہ کریں اس سے چائے کی چسکی بھی بنی رہے گی اور صحت کے بیمار ہونے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو کیا چنتہ کے پیچھے چائے ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے کم سے کم اس ریپورٹ کے بعد اس پر بات چیت کرنے کے لئے بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر سفاتی مہشوری جانیبانی فیزیشن ہے ڈاکٹر سفاتی بہت بہت سفاغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سنجے کماؤت کنسلٹن سائکیٹریسٹ ہے فورٹس ہاسپیٹل میں ڈاکٹر کماؤت بہت بہت سفاغت ہے سر آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر شکھا شرما سینئر نیٹریشنسٹ ہے بہت بہت سفاغت ہے ڈاکٹر شرما آپ کا بھی ہمارے شو پر میں سب سے پہلے ڈاکٹر کماؤت آپ سے چٹچا کے شروع بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو فائنڈنگز ہیں یہ لنک کر رہے ہیں ملک ٹی کنزمشن کو ایڈکشن سے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈکشن کے بعد پھر ڈپریشن انگزائیٹی ایون تھوٹس آف سوسائیٹ کیا ایک چائے یہاں تک لے جا سکتی ہے انسان کو جیسے کی ریپورٹ میں کہا گیا ابھی چند سیکن پہلے بتایا گیا کی کونسی بھی چیز کا آتی سیون ہانیکارک ہے وہ شریر کو ہانیکارک ہے چائے ہم چوستی کے لیے لیتے ہیں چائے بھلے بلیک ٹی ہو یا ملک والی چائے ہو ہم چوستی پانے کے لیے ایک ریفریش ہونے کے لیے لیتے ہیں اور جب ہم چائے ملک سے لیتے ہیں تو میرے خیال سے ہمارے یہاں سب گھر میں صبح ایک دوپر کو دو بار یا تین بار زیادہ سے زیادہ چائے پی جاتی ہے اور یہ چائے اپنے آپ کو ایک چوستی بھی دیتی ہے ایک اتجن بھی کر دیتی ہے ایک فریش کر دیتی ہے کامکاج کے لیے لیکن اتنا سیون کرنے سے کوئی بھی کسی پرکار کی مانسی کھانی نہیں ہوتی ہے چائے جب ایکسیس ہم سیون کریں اس میں پھر تکلیف ہو سکتی ہے کیونکہ چائے کے ساتھ جب ہم دودھ لیتے ہیں دودھ میں بھی کچھ اچھے پنات رہتے ہیں جیسے کیلشیم ہے فوسفورس ہے پوٹیشیم ہے اور پروٹینز بھی ہے یہ سب ہمارے پرکردی کو آوشک ہے اور جب ہم دودھ چائے کے ساتھ لیتے ہیں تو اس پرکار سے یہ آوشک پدارت ہم کو مل جاتے ہیں کچھ ہم کو جو پرو بائیٹک سبسنسز چاہیے ہمارے شریر کے لیے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں اور اس سے ہماری باڈی کو ایک پرکار کی سرکشہ ملتی ہے دات کو سرکشہ ملتی ہے ہمارے جو مسلس ہیں اس میں بھی ایک پرکار کی طاقت آ جاتی ہے تو یہ سب اس کے فائدے ہیں اور اتی سیون کرنے سے ایسی لیٹی سے لے کر اب لیکن یہاں پر ٹویسٹ یہ ہے اس پورے ماملے میں یہاں پر ٹویسٹ یہ ہے ڈاکٹر سپاتی کہ یہ جتنے بھی پارٹیسپینٹ تھے میرے خیال سے ساڑھے پانچ چھے ہزار پارٹیسپینٹ تھے اس سوے میں اور اس میں سے لگ بگ آدھے لوگوں نے کہا کہ ہم ایک کپ ملک ٹی ویکلی پیتے ہیں اب یہ ہفتے میں ایک چائے کو مان رہے ہیں ایڈکشن اور اس کے بیسز پہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑا خطرناک ہو گیا پرسسٹنٹ کریونگز ہو رہی ہیں ایکسیسیف کنزمشن ہو رہا ہے تو یہ انہوں نے اتی کی ہے یا واقعی میں چائے کی اتی ہو رہی ہے یہ بلکہ صحیح لائن آپ نے دن پر دین پر سٹیڈی جو ہے بہت بائز ہے اور میں بولوں گی کہ اتنا صحیح نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیکوٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن چائے میں ہم بولتے ہیں کہ کیفین ہوتا ہے اور کیفین جو ہے وہ ہمارے شریر میں جب پہنچتا ہے تو ہمارے دماغ میں جا کر ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے ایڈونسین اس کی طرح سے کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک ایلرٹ فیلنگ دیتا ہے ہمیں یہ فیلنگ دیتا ہے کہ ہم ہم تھکے نہیں ہیں ہم ابھی اور کام کر سکتے ہیں ایک تندرستی کی فیلنگ آتی ہے ایک ترو تازہ کی فیلنگ آتی ہے تو یہ اس طرح سے ہمارے دماغ پر کام کرتا ہے لیکن جو اور نشیلے پدارت ہوتے ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی کچھ کچھ اسی طرح سے ایکٹ کرتے ہیں لیکن ان کا ایک اور برین میں سرکٹ ہوتا ہے جو چلتا ہے جسے ہم ریوارڈ اور موٹیویشن بہتے ہیں جو کہ ہم کیفین کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں اسی لیے جو امریکن سائکیٹرک اسوسییشن ہے وہ کیفین کو یعنی کی چائے کو یا کافی کو ان سب کو ایڈکشن کی کیٹیگری میں نہیں رکھتا ہے وہ یہ بہتے ہیں کہ ہم کو اس کی ڈیپنڈنسی ہوتی ہے کیونکہ ہمیں ایک ترو تازہ کی فیلنگ آتی ہے ہمارا دن کا کام اس سے شروع ہوتا ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اگر ہم نے چائے کافی نہیں پی تو دن ہی شروع نہیں ہوا تو یہ ایک ڈیپنڈنسی دیفینٹلی اس کی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایسا سبسٹنس ہے جو کہ ہمیں ترو تازہ محسوس کراتا ہے ہماری باڈی کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے لیکن اس کا ایڈکشن جو ہے وہ زیادہ تر ایسے لوگوں میں جا کر کے ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ کیفین کنزمشن کرنے لگتے ہیں ایک دن کا لگ بگ چار سو میلی گرام جو ہے لیمٹ مانا گیا ہے کہ اتنی اگر ہم کیفین لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتنا زیادہ ایڈکشن یا ہمیں برا نہیں کرتا ہے یا ہمارے ساتھ اس کے برے اثر نہیں پڑتے ہیں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ چار سے آٹھ کپ چائے کے آس پاس پہنچتا ہے تو یعنی کہ اگر لوگ بہت زیادہ دس سے بارہ جو اتی کی بات ابھی ڈاکس آم بھی کر رہے تھے کہ اگر اتنی زیادہ چائے پینے لگے اور اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کا ڈیلی روٹین اتنا زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ اگر چائے نہیں تو کچھ بھی نہیں اس میں ایک اور ٹویسٹ یہ ہے اس میں ایک اور ٹویسٹ ہی ہے کہ جب ہم چائے کی بات کر رہے ہیں اب یہ جو ریسرچ ہے یہ صرف کہہ رہی ہے ملک یعنی کہ دودھ والی چائے اور دوسری فائنڈنگز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اگر آپ بلیک ٹی پیتے ہیں تو آپ کو ڈائیبیٹیز کا شگر کا خطرہ کم ہوگا تو چائے کا مطلب اس ریسرچ میں جو خطرناک بتائی جارہی ہے وہ دودھ والی چائے بتائی جارہی ہے ڈاکٹر شرما ڈاکٹر شکھا شرما تو کیا پھر دودھ ہی ہے مین کلپرٹ سو میں تھوڑا سا آپ سے سمیہ چاہوں گی جو میں اپنی بات رکھنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے آپ کو گوھر کرنا ہے کہ چائنا میں جو انڈین چائے ہے مسالہ چائے ہے وہ بہت تیزی سے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور اسے پینا چاہتے ہیں جو مسالہ چائے انڈیا میں ہم روز مطلب ہر گھر میں مسالہ چائے بنتی ہے ہر گھر میں ہم دو سے تین بار چائے پیتے ہیں اور ابھی تک نہ کوئی سوسائید ہوا ہے نہ کوئی دپریشن ہوا ہے دوسری بات گوھر کرنے کی ہے کہ جو انہوں نے رسرچ میں کیا ہے ہفتے میں ایک بار مسالہ چائے پینے سے ان کی لوگوں کو دپریشن ہو گیا یہ تو لافیبل ماتر ہے یہ تو تیسری چیز ہے رسرچ کرنے والی پارٹی کون ہے یہ یونیورسٹی ہے فائنانس ان ایکنومکس ان چائنا فائنانس ان ایکنومکس رسرچ ہیلتھ کے لئے کر رہی ہے یہ بہت کلیرلی ایک فائنٹیزی رپورٹ ہے جو چائنا کے جو بزنس رسرچ والے ہوتے ہیں وہ انڈین پروڈکٹس کو چائنا میں آنے نہیں دینا چاہتے ہیں اور اسی لئے یہ سی فکٹیشیس اور بے بنیاد رسرچ پابلش کرتے ہیں جیسے کی میں نے کہا کہ اگر کوئی یونیورسٹی فائنانس اور ایکنومکس میں ایکسپرٹیز ہے وہ ہیلتھ پر کونسی رسرچ کر رہی ہے اس کو ہیلتھ کے بارے میں کیا پتا ہے دوسری چیز ہے اگر ہفتے میں ایک بار چائے پینے سے اڈکشن کا دعویٰ کر رہی ہے اپنے آپ میں یہ غلط ہے اور لافیبل ہے مطلب یہ تو یہ ایک ایک امپورٹنٹ اوبزیویشن ہے آپ کا اور یہ اس پہ دم ہے اس پہ دم اس لیے ہے کیونکہ یہ ریپورٹ خود کہہ رہی ہے کہ جو وہاں پر ملک ٹی ہیں اس میں زیادہ تر پرچلن جو ہے ایک تو مسالہ چائے کا ہے اور ایک جو کوریا سے آتی ہے بابل ٹی جو یہ کے ڈراما کے پاپ کا اچھا لیا تو یہ بابل ٹی اور انڈین مسالہ ٹی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چائنہ کے مارکٹ پر چھا گئے اور وہاں کا جو چائے کا پارم پر ہی کدی ہو گئے کہیں وہ نقصان میں نہ آ رہا ہو تو یہ اس طرح کے پرسپشن گڑ رہے ہیں میں کوئکلی سرہ پڑا پڑ سے ڈاکٹر کماؤت کے پاس آنا چاہوں گا سر اس اینگل سے بھی دیکھا جائے بہت ہی صحیح کہا انہوں نے کیونکہ اس میں کومرس اور ایکونامکس کا سوال زیادہ ہے اور مارکٹنگ کا سوال زیادہ ہے کیونکہ ہمارا ایک کلچر ہے اور صدیوں پرانی تو میں نہ ہی کہوں گا لیکن دودھ تو صدیوں پرانی کال سے ہمارے یوز کیا جا رہا ہے چائے تو میرے خیال سے پورٹوگیز میرے خیال سے پورٹوگیز لوگوں نے لائی اور اس کے بعد میں برٹیش لوگوں نے ہمارے یہاں جو بلیک ٹک کا ایک ان کے پاس جو پرم پرائے وہ چالو رکھا تھا انڈینز لوگوں نے کیونکہ اس کی ٹیسٹ جو ہے جو اتنی ہم کو پیلٹیبل نہیں ہے اس کے لئے دودھ ڈالنا چالو کیا اور اس کے بعد میں پھر ہماری دودھ والی چائے بنتے گئی باقی جو ایڈیشنز ہے جو مسالہ وغیرے وہ اس میں اس پرکار سے آیا ہو کیونکہ جو مسالہ بھی ہے وہ پرکرٹی کو سب پورک ہے جو اچھے پدارت ہے پرکرٹی کے لئے آئرویت کے حساب سے تو اس پرکار سے وہ چائے میں اپنے یہاں موڈیفیکیشن ہوتے گیا اور آج ہم جو چائے پیتے ہیں وہ اس پرکار کی چائے بن گئی ہے اور یہ جو بھی ایڈیشن اور ایڈیٹیوز ہے چائے میں دودھ سے لے کے ادرک تک سب پرکرٹی کو فائدے مند ہے اور یہ سدیوں سے ہمارے یہاں چلتے آ رہا ہے کوٹرو بھی کیا گیا اب یہاں پر ایک انٹریسٹنگ ڈیٹا دیکھئے آپ انٹریسٹنگ ڈیٹا یہ ہے کہ دوزار بائیس میں چین نے جو چائے کا اتپادن کیا وہ 3.35 ملین میٹرک ٹنز کیا اور یہ ریکارڈ ہائی وولیوم تھا اور اس کا جو میجورٹی تھا وہ گرین ٹی یعنی کہ وہاں پر گرین ٹی کا پروڈکشن زیادہ ہو رہا ہے اتنی ماترہ میں ہو رہا ہے اور لگاتار بڑھ رہا ہے ایک اور فیگر جو کہتا ہے جو اسی سال کا ہے 6.9 بلین کلوگرام پورے گلوبلی کنزیوم کیا جاتا ہے چائے کا اور اس میں سے 1 تھرڈ چائنا سے آتی ہے تو سوابھاویک روپ سے بھارت کی جو مسالہ چائے ہیں اور دودھ والی چائے ہے جس سے بھارتیوں کو پیار ہے اس سے تھوڑا سو دکت تو ہوگی لیکن یہ بھی بات نہیں ہے ڈاکٹر سواتی کہ چائے اتنی پی جاؤ کی سواستہ پر بنائے یہ بات صحیح ہے دیپا جی دیکھیں اگر ہم کسی بھی چیز کا خاص طور سے کیفین جیسی چیز جو کہ بہت تیجنک ہوتی ہے اور اگر ہم اتنا زیادہ سیون کرنے لگے کہ ہمیں بہت زیادہ ہیڈکس ہونے لگ جائے یا ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہونے لگ جائے یا بہت زیادہ نروسنس ہو رہی ہے ٹریمرز ہو رہے ہیں یا انزائیٹی ڈپریشن ہو رہا ہے تو دیفینیٹلی ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہئے کہ ہم کسی بھی چیز کو اگر زیادہ سیون کریں گے تو وہ ہمیں نقصان دے گا لیکن اگر ہم ایک لیمیٹڈ ماترہ میں اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی چندہ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہیں یہ آپ کے میٹابولیزم کو بوسٹ کرتا ہے اور خاص طور سے اگر ہم دیکھیں تو جو انٹی انفلمیٹری پروپٹیز اس میں ہوتی ہیں یعنی کی آپ چس درست رہیں گے آپ کا ہارٹ اچھا ایکٹیو رہے گا آپ جو بھی چیزیں کھا رہے ہیں وہ میٹابولیز اچھی طرح سے کر پائیں گے لیکن ہمیں دو تین چیزوں کا ضرور دھیان رکھنا چاہئے ایک کی بلکل یہ کھانا کھانے کے بعد ترانت بعد ہمیں چاہے یا گرین ٹی یا ان چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہئے اور زیادہ تر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ترانت کھانے کے بعد گرین ٹی لیتے یہ سوچ کر کہ جو بھی ہم نے کھایا اس کا میٹابولیزم بڑھ جائے گا لیکن ایسا کرنے سے ہم آئرین زنگ بہت ساری چیزیں ہماری کھانے میں جو ہوتی ہیں ان کے ابزورپشن پر برا اثر ڈالتے ہیں اس لئے یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا جو نیوٹریٹیو سبسٹنس ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتا ہے تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے لیکن اس بیچ کم سے کم یہ بحث تو ضرور ہو رہی ہے کہ کتنی چائے آپ کو کنزیوم کرنی ہے شکھا شرمان جی نے بڑا انٹریسٹنگ ٹویسٹ لائے اس پوری اس میں اور ہم نے بھی جب ڈیٹا کھانگالا تو نئی چیز نکلی ہیں ابھی بہت ساری نئی نئی چیزیں نکلیں گی اور جو آم لوگ پوچھتے ہیں جب ہم اس ریپورٹ کو لگ بھی رہے تھے تو سب یہی پوچھ رہے تھے ہم تو چس درست ہونے کے لیے موڈ فریش کرنے کے لیے چائے پیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ چائے کے پیچھے چنتہ ہے تو دلچسک معاملہ ہے لیکن اس کی اور پرتے کھولیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد تینوں مہمان بنے ہوئے بریک کے بعد آپ کا سفاگت ہے تو چین سے ایک ریپورٹ آئی جس نے بتایا کہ چنتہ کے پیچھے چائے ہے اور وہ بھی دودھ والی چائے ابھی تک کی چرچہ میں یہ سامنے آئی ہے بات کہ چین کو شاید چائے میں دودھ پسند نہیں اس لیے اس طرح کی ریپورٹ آئی ہے بھارت میں ایسا نہیں ہے لیکن آتی اگر ہو گئی تو دکت ضرور ہوگی ڈاکٹر شکھا شرما بھارت میں تو ٹھیک ہے ہم لوگ بہت بڑے چائے لورز ہیں ہم سب جانتے ہیں صبح کی شروعات ہر بھارتی ہے کہ چائے سے ہی ہوتی ہے لیکن چائے کو خالی پیٹ پینا اور اس کے جو پیٹ پر ہونے والے جو نقصان ہیں اکثر کہا جاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ پینا گندی عادت ہے تو کیا واقعی میں چائے پوری طرح سے سیف ہیں سب سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ انڈیا میں چائے کو الگ الگ روپوں میں پیا جاتا ہے جس کو مسالا چائے کہتے ہیں اس میں الگ الگ ترے کے سپائسز ہوتے ہیں ادرک ہے ترسی ہے سنمن ہے یعنی دالچینی ہے اور یہ سارے جو سپائسز تھے یہ ہماری بہتری کے لئے تھے یعنی ہمارے دیجسٹر پاور پر کرنا ہمارے گلیور پر دیٹاپسی فائی کرنا تو یہ ساری چیزیں بہت مہتفاپور ہے اور امپورٹنٹ ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ کونسی چائے خراب ہے اور کتنی چائے خراب ہے جیسے کی باقی پینلسٹ ہیں انہوں نے آرڑی کہا ہے کہ اگر آپ بہت چاہے پییں گے اور کھالی پیٹس پییں گے تو وہ بہت نچولی نکسان دیتی ہے بہت اگر آپ اس کو انفیوزن کی طرح لیں گے اور ایک پرپر طریقے سے پییں گے اور کم پییں گے تو یہ تو بہت ہی ہماری شریر کے لیے اور اسی لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے جاننا کہ چائنا انڈیا کی ہر چیز کو بلوک کرنے کی کوشش کرتا ہے الگ الگ طریقے سے تو فالس پروپرگنڈا چائنا کی بہت بڑی مشینری ہے جو کرتی ہے تو میں آپ کے درشکوں پر صرف یہ آشفاسم دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح کے سے یہ رسرچ پبریش ہوئی ہے یہ بلکل گلت ہے بے بنیاد ہے اور ہم ہنڈرز او فیرز سے چائے پی رہے ہیں تو اسی لئے چائے ضرور انجوائے کیجئے ہاں کھالی پیٹ مت پیجئے اور اس کو ایکسیسیب یعنی اتیمت کیجئے تو وہ آپ کی صحت کے لئے بہتر ہے absolutely ڈاکٹر کمانوت میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہوں گا چائے پینے کی جو سائیکالوجی ہے وہ کیا ہے اکثر ہم بھارتی اس کو ایکسپیرینس اور ناوسٹیلجیا سے بھی جوڑتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ جب تک ہمارے کام کاج کے ٹیبل پر جب تک چائے نہیں ہے یا کافی نہیں ہے زاتر تو چائے والے ہی ہوتے ہیں تو پھر کام نہیں ہو پائے گا ہم سے ہم کو بریک لگتا ہے کہ ہم کو بریک تب ہی ملا جب ہم نے چائے پی لی چائے نہیں پی تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بریک لیا ہی نہیں تو اس کا یہ سائیکالوجیکل چائے نہیں ہے دیکھو ہم لوگ جب چار یار بل جاتے ہیں یا کوئی بھی چرچہ بھی ہوتے تو چائے پہ چرچہ ہو جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ تو اس پرکار سے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اس پرکار سے کانفرنس میں میٹنگ کرتے ہیں تو کلچر کی انسار جیسے پہلے ویسٹرن ورل میں دیسٹو ان لوگ کافی آفر کرتے ہیں کچھ جگہ چائے آفر کرتے ہیں اور ایوننگ میں افکورس رنگ بدل داتا ہے محفل کا دوسرا کچھ آفر کرتے ہیں لیکن چائے سے ایک بات ہم کافی سمیت تک کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور اس میں ساتھ ساتھ تازگی بھی ایک ملتی ہے چرچہ میں ایک پرکار کی ایک ڈسکرشن میں ہم کو جو بھی کرنا ہے اس کے مطابق ہم کو جو جانا ہے وہ سب چائے کے چرچے کے دوارے ہی ہو جاتا ہے تو اسی لئے چائے ایک فرمالٹی ہے چائے گھر میں بھی میمان آتے ہیں تو ہم پانی کے ساتھ چائے کے بارے میں پوچھتے ہیں یا چائے آفر کرتے ہیں یہ چائے ہمارا ایک کلچر کا پارٹ ہے اور اسے ہم توڑ نہیں ساتھ اس سے دور نہیں جا سکتے بھارتیوں یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے یہ ہماری آو بھگت کا پارٹ ہے بلکل یاتیتی دیو کا جو بھاو ہے ہمارا اس کا ایک بڑا انٹیگریل پارٹ ہے تو چائے کو کیسے نکال لیا جائے جیون میں لیکن ڈاکٹر سواتھی اب پھر بات وہی تو پریفر کیا کی جائے دودھ چائے یا ہمیشہ بلک ٹی دیکھیں میں بولوں گے کہ اگر آپ ہربل ٹی کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں تو ڈیفینیٹل وہ بیسٹ آپشن رہے گا لیکن اگر آپ بلک ٹی یا گرین ٹی کا سیون بھی کرے تو وہ بھی بہت اچھا ہے جب مل ٹی کی بات کرتے ہیں دیپن جی تب دیکھیں اگر آپ ایک یا دو کپ ملٹی لے رہے تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں زیادہ یا اسی سے پیٹ بھڑ لیتے یا اسی سے کام چل جائے گا یا کانسٹیپیشن کی سمسیہ بھی بہت زیادہ ایسے لوگوں میں رہتی ہے جو چائے بہت زیادہ پیتے کیونکہ بہت زیادہ ڈی ہی نیند آپ کی کیونکہ اگر آپ لیت نائٹ تک چائے پیئیں تو آپ کی نیند بھی پربھاویت ہوتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو لیمیٹیڈ مادرہ میں ہی لے جتنا کی ہمیں تروتازگی کے لئے میم سبح خالی پیٹ چائے لینی چاہیے یا نہیں میم دیکھیں میں بولوں گے چاہتے ہیں یا ہم بولتے ہیں کہ لیمیٹی لینا ایسے میں بہتر ہوتا ہے خالی پیٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ کچھ لیجے یا نٹس لے لیجے یا کوئی بسکٹ لے لیجے ساتھ میں تاکہ جو اس کا ایک اچھا ہیلڈی ڈرنک ہے ہمارے لیے ہمیں ترو تازہ فیل کرانے کی لی اچھا ڈرنک ہے لیکن بس اس کا ہمیں سیوہ نیک نیام ماترہ میں کریں اور اس کو اس طرح سے نہیں لیں بس جب بھی ہمارا بریک ہو رہا ہے ہمیں چائے لینی ہے یا ہم کام مصروف ہے ہم کچھ کھا نہیں سکتے ہم چائے پہ چائے ہی پی جائے بلکل مہم یعنی کہ 30 سے 1 شتی ہوگی اور اگر وہ limited ہے تو پھر آپ کے لیے وہ اچھا ہی پھلدائی ہوگی آپ کا mood بھی ٹھیک کرے گی اور تیسی دوسری چیز چیز اگر پیٹ کچھ 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 پیٹ کچھ جو کچھ کچھ چیز جا کچھ چیز کچھ 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 پیٹ باقی کبھل انفیوزنز لے رہے ہیں تو وہ سیف ہے بلکل بلکل اور آپ دیکھئے آتی تو اگر پانی میں بھی کر دیں گے تو وہ بھی نقصان دے دے گا آپ کو تو اس لیے آپ کو لیمٹ کا دھیان رکھنا ہے تو آج کی چرچہ کا سار یہی کہ بھارتی چائے اور خاص طور سے دودھ والی بلکل سیف ہے یادی ان کو سیف لیمٹس میں لیا جائے چین کو پسند نہیں ہے دودھ میں چائے میں دودھ تو شاید اس طرح کی باتیں وہاں پر آ رہی ہیں کہ کسی نے ہفتے میں ایک دن بھی اگر ملک والی چائے لے لی تو ان کو لگ رہا ہے یہ اوور کنزمشن ہو گیا ڈپریشن انگزائیٹی ہو گیا لیکن بھارت میں ایسی کوئی استھیتی نہیں ہے لیکن ہاں آپ کو لیمٹ کا دھیان ضرور رکھنا ہے کتنی چائے کس روپ میں کب لینی ہے یہ ہمارے مہمانوں نے بہت خوبی بتایا بہت بہت دھنیواد آپ تینوں کا وقت نکالنے کے لیے ڈاکٹر شکر شرما تھانکیو سو مچ میم ڈاکٹر سنجے کو معاوت بہت بہت شکریہ سر وقت نکالنے کے لیے ڈاکٹر سفاتھی مہاشوری ڈاکٹر سو مچ میم آپ کے خبر آپ کا فائدہ میں نہیں اجازت دیجئے نمسکار